جینا تو آدمی کے ساتھ ہے جینا تو پڑوسی کے ساتھ ہے کام تو کلک سے ساتھ کرنا ہے جینا تو پریوار میں ہے ان پہ محنت نہیں ہوئی اور محنت نہیں ہوئی تو ریجلٹ ہے سامنے آج بندوقیں صرف بھارت پاکستان بورڈر پہ نہیں تنی ہوئی ایک ای فورٹی سیون گھر گھر میں تنی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے وہاں محنت نہیں کی اور پھر ہم کہتے ہیں انسان ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے ہوگا بائی ڈیفولٹ ہوگا کیونکہ جس کلاس روم میں ہم بچے کو بینے کیا آپ سکھاتے ہیں ویدیہ داداتی وینیم کا گیت رٹاتے ہیں اسی کلاس روم میں کھڑے ہوکے ہم بچے کو کہتے ہیں کہ you are one of the 40 and you have to be one of the best in the 40 آپ کو ان چالیس بچوں میں سب سے بہلے آکے آکے کھڑا ہونا ہے اور ہر بچے کو ہم کہہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ہر بچے کو سکھا رہے ہیں ویدیہ داداتی وینیم وینیہ داداتی پاترتہ ہم کہاں سے آئے گی contradiction ہے ہمارے content میں اور ہماری processes میں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ شاید اس فورم پہ رکھ کے میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں آج اگر میں کسی ایسے اسکول کے سامنے کھڑے ہوکے یہ بات کرنا چاہوں جس کے کلاس روم میں ایک کلاس روم میں سو بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں جس کے بچے بھی ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں میں شاید اس کو نہیں کہہ پاؤں گا کیونکہ اس کو پہلے مجھے اس کی وہ problem solve کرنی ہے پر کم سے کم جس فورم میں آج میں کھڑا ہوں fortunate ہوں میں اس فورم کے ساتھ بات رکھنے کے لئے کہ میں ان مدنوں پہ آپ سے بات کر پا رہا ہوں کر سکتا ہوں اور آپ شاید اس بات کو سمجھ سکتے ہیں پرائیٹلی سے آپ کے مند میں جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو یہ question نہیں گھوم رہا ہم کیسے کریں ہم کو تو دیڑھ سو بچے ایک کلاس میں بٹھا کے پڑھانے پڑھ رہے ہیں ایسی ہوگا سو ہمارا content بہت confusing ہے پورے کے پورے سکول سسٹم کو ایک نائس رے سے دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں ہم بہت اچھا ڈیلیور کر پا رہے ہیں وہاں ہم اچھی teaching کر پا رہے ہیں اچھا learning ابھی نہیں ہے learning نہیں ہے اس کا پرمان ہے کہ کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کے بارے میں آپ guarantee نہیں لے پائیں گے کہ یہ آدمی جب سڑک پہ گاڑی چلائے گا تو traffic rules کا violation نہیں کرے گا پڑھایا تو تھا آپ نے کسی ایک appropriate level پہ آکے آپ نے traffic rules کا chapter پڑھایا تھا how to drive safe کا chapter پڑھایا تھا لیکن learning نہیں ہوئی صرف teaching ہوئی یہ اس بات کا پرمان ہے learning ہو گئی ہوتی تو جندگی بھر کے لیے ہو گئی ہوتی 2 plus 2 جس وقت آپ learn کرا دیتے ہیں 90 سال کی عمر میں بھی آدمی مرے گا تو 5 نہیں بولے گا 4 ہی بولے گا ساڑھے تین پہ بھی سہمت نہیں ہوگا کیونکہ 2 plus 2 آپ نے learn کرا دیا لیکن driving کے rules safety کے rules آپ learn نہیں کراتے آپ teach کرتے ہیں there is a basic difference between teaching and learning اور وہ ہم society میں دیکھ پا رہے ہیں society engineers مانگتی ہے آپ سے ایک اسکول کے روپ میں آپ سے doctors مانگتی ہے اچھے اچھے professionals مانگتی ہے لیکن وہی society that's why I said میں سوارت کے تحت آیا ہوں آپ کے پاس پہ یہ میرا سوارت ہے یہ society کو میں represent کر رہا ہوں میں ایک بہت چھوٹے سے اسے کو اس کا represent کر رہا ہوں لیکن ایک educator سے ایک principal سے ایک teacher سے ایک management of education سے ایک education minister سے اگر میں اس طرف آکے خڑا ہو جاؤں یہ society وہ content مانگ رہی ہے آج کہ صاحب ہم نے ڈھائی سال کا اپنا بچہ آپ کو دیا آپ کو اس کو physics پڑھانا ہے physics پڑھائی ہے chemistry پڑھانا ہے chemistry پڑھائی ہے لیکن جب واپس دیں تو ایک اچھا skilled آدمی بھی ہو لیکن ایک آدمی بھی اچھا ہو اس میں ابھی ہم fail ہیں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ گیتہ رٹا رہے ہیں underline کر لیجئے گا گیتہ پڑھا نہیں رہے رٹا رہے ہیں ہم value education پڑھا رہے ہیں value of education نہیں پڑھا رہے ہیں value education کے نام پر کچھ گھٹنا ہے میرے ساتھ گھٹی ہیں اپنے گھٹنا ہو میں ایک classroom میں گیا وہاں مہد سنیوک تھا گاندھی جی نے صفائی کے بارے میں کیا کہا ہے یہ پڑھایا جا رہا تھا obviously it was a government school اور اس کمرے میں جالے لگے ہوئے تھے جن ڈیسٹ پر بچے نہیں بیٹھے ہوئے تھے ان ڈیسٹ کو صبح کسی نے صاف نہیں کیا تھا اور کمرے کی باقی حالت کیا ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور ہم گاندھی جی کے تین چیپٹر پڑھا کے گاندھی جی کے تین صدحانت پڑھا کے گاندھی جی کے صفائی کے بارے میں کیا صدحانت تھے اس بچے کو passing marks دیں گے جب وہ کافی میں لکھ دے گا اور ہم اپنی تیسری کر لیں گے کہ ہم نے تو سکھا دیا تھا صفائی اب نہیں آئی تو ہم کیا کریں ہم فارمالٹی کر رہے ہیں پڑھانے کے نام پر وہاں پہ کھڑے ہو کے اور ایسا بہت ساری چیزوں میں ہو رہا ہے کچھ جانے ہو رہا ہے ہمانشو جس دن میرے پاس آئے تھے میں نے ان کو اچانک دو تین ادھارن دیئے تھے کتنا کنٹرڈکشن ہے ہمارے پڑھانے میں کہ ہم لوگ آپ سب لوگ پڑھاتے ہیں اگر سکول میں نہیں پڑھاتے ہیں تو بچے کی زندگی میں کہیں نہ کہیں اور سے آتی ہے 360 ڈگری دیکھ سکتے ہیں سنڈریلا کی کہانی ہم سب لوگ پڑھاتے ہیں یا سنڈریلا جیسی کوئی اور کہانی ہم سب لوگ پڑھاتے ہیں ایک لڑکی تھی بہت خوبصورت تھی اس کا افیر تھا راجکمار سے یا وہ راجکمار کو چاہتی تھی پھر وہ سندر نہیں رہی کسی کارنوش اس کو کوئی شراب مل گیا جو بھی گھٹنا گھٹی در گھٹنا گھٹی پھر اس کے خراب دن شروع ہو گئے پھر کچھ اچھی گھٹنا گھٹی واپس اس کو سندرتہ مل گئی اور واپس اس کو راجکمار مل گیا یہاں کہانی ختم ہو جاتی ہے ہم نے اچھا سوچا ہوگا کچھ ایک اچھا ورڈز کا اچھا گرامر کا اچھا کرافٹ اچھے رائٹ اپ کا کرافٹ کیا ہوتا ہے ایک ویجولائیشن اف ان دیکٹ اپروپیٹ ایج لرننگ پر کیا ہوتا ہے ان سب کے بارے میں سوچ کے ایک کہانی انٹرڈیوش کی لیکن اس کہانی کا انتر کیا پڑا اس کہانی کا امپیکٹ کیا پڑا بچے پہ اس کہانی کا بچے پر امپیکٹ پڑتا ہے کہ اس دنیا میں جینے کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہے سندر دکھنا اور سندر دکھنے کے لیے بھلی فیر انڈ لولی لگانی پڑے یا کسی کے اوپر تیجاب فیکٹ نہ پڑے آپ سوچ کے دیکھئے کہ آپ ہی کے سکول میں پڑھنے والی ایک سامننی سی لڑکی جو میبھی ایسے علاقے سے یا ایسی پریوار سے آتی ہوگی جہاں ناک ناکش اتنے سندر نہیں ہیں جن کو ہم ابھی سندرتہ کی پریباشہ میں بیٹھ کے اس کہانی میں گڑھتے ہیں اس پر کیا بھی اتتی ہوگی ان پر کیا بھی اتتی ہوگی اور یہیں سے بڑا سوشل ڈیوائیڈ شروع ہوتا چلا جاتا ہے ہم نے جانبوچ کے نہیں کیا یہ انجانے میں ہو رہا ہے ہم سے پر اس ٹیس سے کتنی گھٹنا ہے ہم نہیں کر رہے ہیں اور ہم ایک ہندی میں ویلوم سبت پڑھاتے ہیں ہم ویلوم سبت پڑھانے میں کیا بولتے ہیں ستری کا اُلٹا پرش کا ویلوم آکاش کا ویلوم دھرتی دھرتی کا اُلٹا آکاش دن کا اُلٹا رات رات کا اُلٹا دن میں اس فورم سے سارے ایجوکیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں ادھارن جو میں نے لیے دھرتی کا اُلٹا آکاش دن کا اُلٹا رات اس طرق الٹا پروش یہ ایک دوسرے کے اولٹے ہیں یا پرکرتی میں ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری ہیں ایک دوسرے کو پروڑ کرتے ہیں پورکتانیں اگر نیچر کے فائبر میں خڑے ہو کے دیکھیں گے فائبرک میں خڑے ہو کے دیکھیں گے تو یہ ایک دوسرے کا تانہ بانا ہے جگو پورا کرتے ہیں لیکن کیونکہ ہم کو بچے کو گرامر پڑھانی تھی کیونکہ ہمارے پاس میں شاید علوم سبت پڑھانے کے لئے اس سے بیٹر ایگزامپل نہیں تھا تو ہم نے اپنے آپ کیجئے گا مجھے یہ کہنے کے لئے مرختاؤں کے چلتے کچھ ادھارن بچوں کے سامنے رکھ دیئے اور وہ زندگی بھر اس کے مائنڈ میں لکھ ہو گئے نوکر کا اُلٹا مالک مالک کا اُلٹا نوکر اب زندگی بھر مالک اور نوکر اُلٹے بنے رہیں گے آپ بیوٹی دیکھیں کہ مالک اور نوکر تو ایک دوسرے کے کمپلیمنٹ بھی ہیں اس سسٹم میں پر کیا آپ کے سکول میں میرے سکول میں میں ایڈکیشن منسٹر ہوں آج میں خوش ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ that's why I said I'm here I'm not here just for this lecture میرے اندر کچھ دکھ ہے بہت ساری چیزوں کو لے کے کچھ پیڑا ہے دکھ کا مطلب پیڑا ہے اس پیڑا کا سمادھان شاید ہم اور آپ دونوں مل کے نکال سکتے ہیں اس کے لئے میں آپ کے پاس آیا ہوں میں سے یہاں ہمانسو بھائی یا دنگرہ صاحب کے کہنے پہ ایک آدھا گھنٹے آپ سے بات کر کے لیکچر دیکھے جانے کے لئے نہیں آیا ہوں میں شاید ایک نئی شروعات کرنے کے لئے آیا ہوں اس دیش کے پین انڈیا فیلیو ایڈکیٹرز کے ساتھ میں کیا ہمارے سکول میں کہیں کمپلیمنٹری کو سمجھنے کا کوئی چیپٹر ہے تاکہ بچہ یہ جان سکے یہ تو سب ایک دوسرے کا کمپلیمنٹری ہے how beautiful اگر میرے من میں یہ بھاونا آ جائے کہ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں میں نوکری کرتا ہوں تو میرا مالک میرے کمپلیمنٹری ہے مالک کے منہ میں اور میں کسی کمپنی کا مالک ہوں تو میرے من میں یہ بھاو آ جائے کہ یہ جو نوکر ہے نوکر میں سامانے شب میں یوز کر رہا ہوں ایمپلائی ہے یہ میرا کمپلیمنٹ یہ مجھے کمپلیمنٹ کرتا ہے اس کے بینا میرے کمپنی کا استطاع نہیں ہے میرے بینا مالک کا استطاع نہیں ہے میرے اندر ایک نئی طرح کا کونفیڈنس آئے گا ایک الگ طرح کی ایروجنس ختم ہو جائے گی انٹرپرسنل بہیویر چینج ہو جائیں گے اس طرح اور پرس کے بہیویر چینج ہو جائیں گے زندگی بھار اُلٹا لگا رہتا ہے اس کے بعد جب پترکار بنتا ہے سب سے پہلے 12 رجلٹ آنے کے بعد لکھتا ہے لڑکیوں نے بازی ماری کمپٹیشن کرایا تھا کہ لڑکیوں کے بیچ میں ہم ایک انوانٹڈ اینیمنٹی پیدا کر رہے ہیں کچھ کمپلیمنٹری سینسز ہیں سماج میں سب پورکتہ میں چل رہا ہے پرکرتی میں تو بہت کچھ اتنا کمپلیمنٹری ہے ایک دوسرے کا میں اسی لئے کہا کہ ایک پیڈنٹ کے روپ میں میں دیکھتا ہوں میں اپنے بچے کے ساتھ ایک دن مارکیٹ میں جا رہا تھا میں اپنے بچے کے ساتھ جا رہا تھا اور اس کو کہیں میں کسی اسکول کو بلیم نہیں کرتا پر کہیں سے آیا کہ یہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے لوگ تو I mean they are disgusting اس نے مجھے کچھ ایسا he was six years old that time he said something I mean not nasty but something negative about it مجھے لگا یہ کیا ہو رہا ہے کنارے بھٹا والا بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اس کے بارے میں کچھ کہا کہ یہ تو سب انکروش کر کے بیٹھ جاتے ہیں ٹائپ کا کچھ بولا ٹھیک ہے I'm not supporting انکروشنگ انکروشمنٹ but اس بندے کے پرتی اگر میرے بیٹے کے من میں ہین بھاو نہ ہے کیونکہ ہم کمپلیمنٹری شنس پہ بات نہیں کر رہے ہیں میں نے اپنے بیٹے سے تھوڑی سے ایکسرسائز کی میں نے اسے پیشے بیٹا بھٹا کھاتے ہو ہاں جی کب کب کھاتے ہو whenever whenever means on what frequency almost twice thrice a week sometimes daily also بھٹا کہاں سے ملتا ہے fortunately میں ڈلی سے پچاس کلومیٹر دور میرا گاؤں ہے جہاں میرے میرے پریوار کے کھیت ہیں وہاں پہ بھٹا بھی ہوتا ہے اس کو یہ پتہ تھا بھٹا تو گاؤں سے ملتا ہے تو کب جاتے ہو گاؤں دو تین مہینے میں ایک بار جاتے ہیں تو اگر گاؤں سے بھٹا کھانا پڑے تو کتنا سمیں لگے گا بھٹا ملنے میں کتنے بار بھٹا کھا سکتے ہو ایک سال میں ایک بار زیادہ سے زیادہ دو بار لیکن دن میں اگر ہفتے میں دو بار کھا لیتے ہو تو کس کی وجہ سے کھا لیتے ہو یہ تو بھٹے والے بھائیہ کی وجہ سے کھا لیتے ہیں important ہے یہ relationship پہنچاننا یہ relationship پہنچاننا important ہے یہ تو وقتیوں کے ساتھ ہم نے relationship پہنچاننا کتنا complimentary fabric ہے اس کو ہم نے بات نہیں کرتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی ادھاروں نہیں ہے کوئی chapters نہیں ہے کوئی theories نہیں ہیں اس سب کو بات کرنے کی نیچر کے ساتھ تانے بانے کو پہنچاننے کی توریج نہیں ہے آج ہم بڑے شان سے کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت پچاس روپے لیٹر ساٹھ روپے لیٹر یہ پیٹرول کہاں سے آتا ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو میں نے کی ہیں بچوں کے ساتھ discussions کی ہیں جن کا ذکر ہمانشو کر رہے ہیں میں بچوں کے ساتھ جاتا ہوں تو ان سب پہ بات کرتا ہوں پیٹرول کی قیمت پچاس روپے لیٹر پیٹرول کہاں سے آتا ہے آپ نے رٹا رکھا ہے ٹھیک سے وہاں گلف کنٹریز میں کوئے ہیں اسام میں کوئے ہیں وہاں کوئے ہیں وہاں سے نکل کے آتا ہے اس میں کتنا جاتا ہے پچاس روپے میں سے کچھ نہیں جاتا پھر یہ پچاس روپے کس لیے ہے اس کا تو پتا نہیں تو کیا کر رہے ہم بس ہم اس کو رٹا رہے ہیں پچاس روپے میں پیٹرول ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جتنا بڑے باپ کا بیٹا اتنا پیٹرول فونک نے کا دھکاری فرق نہیں پڑتا ہے کیا فرق پڑھ رہا ہے کتنا پیٹرول فونک رہا ہے میرے پتا جی نے رشوت لے کے پیسے کمالی ہے اس کے بعد میں کتنا ہی پیٹرول فونک سکتا ہوں لیکن اگر اس ایج میں ہم نے بچے کو یہ سکھا دیا کہ اس دھرتی کے سارے انسانوں کی حیثیت نہیں ہے مل کے کی پیٹرول کی ایک بوند بنا سکیں دھرتی کے اندر کئی ہزار سال کی کیمیکل سوشل الگ الگ ترے کی پروسیسز کے بعد میں ایک پیٹرول کی بوند تیار ہوتی ہے اس کو دھرتی سے نکال کے میری گاڑی تک لانے میں ریفائن کرنے میں کچھ لوگ لگتے ہیں ان کا گھر چل سکے اس کے لئے میں پچاس روپے دیتا ہوں ایسا یہ نا تو اس کو اچانک اپنے پچاس روپے کی قیمت بھی سمجھ میں آ جائے گی کہاں جارہا یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اور پیٹرول بھی سمجھ میں آ جائے گا لیکن ہم نیچرل وے میں جیسا ہے ویسے کی طریقے سے بات نہیں کر پا رہے ہیں اپنی کلاس رومز میں یہ میری ایک پیڑا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا جو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس پہ دھیان دیں بہت سارے ایسے کام ہم کر رہے ہیں ایک اور ادھارن میرے من میں آتا ہے میں نے اپنے بچے کی کتاب سے دیکھا اس کے بچے کی کتاب میں کسی جگہ آیا ایک شب تھا جنٹلمن اب جنٹلمن کے اوپر ایک تصویر بنا دی گئی ارلی چائلڈوٹ بہت ہی سوٹیڈ بوٹیڈ سا آدمی ایک دم ایسے کھڑا ہوا بیگ لے کے ٹائی لگا کے اب کیا ہو گیا اس بچے کو سمجھ میں آ گیا کہ جنٹلمن تو ایسا ہوتا ہے کیونکہ جس ایج میں آپ اس کو یہ جنٹلمن سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں اس کی پکٹوریل انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہے لرننگ لیول ثرو پکٹوریل زیادہ ہے پر وہ اتنا نہیں سکھ رہا ہے جتنا آپ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ثری سکسٹی ڈگری سکھ رہا ہے اور یہ ہم کو سوکار نہیں ہے کہ بچہ ثری سکسٹی ڈگری سکھ سکتا ہے ہم کو لگ رہا ہے بچہ تو اتنا ہی سکھے گا جتنا ہم سکھائیں گے جی فور جنٹلمن لیکن بچہ تو اس پکٹور کو دیکھ کے ایک ایمیج بنا رہا ہے جنٹلمن نہیں مان سکتا ہے اگر اس بچے کے پاپا کو ایسا کام کرتے ہیں جو سوٹ ٹائی وائی لگانے کا کام نہیں ہے جس میں پروفیشن میں جنٹلمن نہیں مان سکتا ہے اور میں یہیں کی بات کر لیتا ہوں ہم نے سب نے وہ پڑھا ہوا ہے یہیں میں چار لوگ کھڑے کر دیتا ہوں اور آپ سے اس کونے میں کھڑے ہو کے بات کرتا ہوں کہ وہ جو فلانے سجن کھڑے ہیں کون سے والے دا یلو سٹ نو 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 جنٹلمن کائنڈ او پرسن ہم کس کو مارک کریں گے آپ بتا دیجئے اگر ایک آدمی ٹائی وائلا ہوا تو ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ پڑھنے والے نہیں پڑھانے والے لوگ کیا ہمارے مائنڈ میں ترنت کلک نہیں کر جائے گا کہ ہم کس کے بارے میں بات کرنے ہیں جس آدمین ایک کرتا پجاما میں کھڑا ہو ایک بنا سوٹ بوٹ میں ایسے نگرہ صاحب کی طرح کھڑا ہو ایک بھائی صاحب کی طرح کھڑا ہو ٹائی لگا کے آپ اس کونے میں کھڑے ہو I am talking about that gentleman kind of person and believe me how many of them in this room will not accept will not point out exactly the person I am talking about so یہ کیا کر رہے ہیں کہاں سے آئے ہمارے اندر ہم کو کسی نے جنٹلمن کی پکچر دکھا دی ہوگی کسی سمیں knowingly or unknowingly so میں آپ سب لوگوں کا دھیان اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بچہ آ رہا ہے وہ 360 ڈگری سیکھ رہا ہے آج سے 50 سال پہلے پڑھانے کا طریقہ آپ کا جو بھی تھا وہ بہت اچھا تھا کیونکہ بچے کے پاس میں information کا صرف دو ہی ذریعہ تھے school and parents unfortunately parents کے پاس میں information بہت کم ہوتی تھی as compared to school and teacher teacher کا information کا knowledge کا level کہیں زیادہ high ہوتا تھا parents کا comparatively and generally اس پیشفک کیسیز کی میں بات نہیں کر رہا کم ہوتا تھا اس وقت آپ نے جو ڈیزائن کیا education کا سسٹم بہت اچھا تھا آج کی تاریخ میں بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ بچے آپ نے پیرنٹ سے زیادہ جانتا ہے آپ نے اپنی تو چھوڑ دیجئے وہ دنیا کے اتنے لوگوں سے اپنے فون پر بیٹھ کے بات کر سکتا ہے اتنے لوگوں سے کمپیٹ کر سکتا ہے کس کی طرح کے کمپیٹیشن میں حصہ لے سکتا ہے آپ ازیوم نہیں کر پائیں گے ہم اس بچے کو پڑھا رہے ہیں آج ہم اس بچے کو نہیں پڑھا رہے ہیں جس کا information کے لیول پر صرف دو ہی source تھے اور credibility کے نام پر ایک ہی source تھا teacher mother father کبھی بھی کسی بچے کے لیے credible source of information نہیں ہوئے تھے آج بھی نہیں ہیں لیکن unfortunately اور fortunately technology یہاں پہنچ گئی ہے کہ اس بچے کے پاس اتنے source of information ہے کی تیچر کے سارے collective source of information کم پڑھ گئے اس کول کا ہمارے سارے curriculum کم پڑھ گیا اس کے سامنے we have to shape up a mind which is being affected which is being let me use this word which is being attacked day and night through every corner hundred tv channels five thousand games websites game sites and peer pressers all these things are attacking the mind each and every minute party میں بھی جاتا ہے تو وہاں peer pressure ہوتا ہے اب ہم کو اس کو handle کرنا ہے وہ بچہ ہمارے پاس میں چار گھنٹے کے لیے آرہا ہے پانچ گھنٹے کے لیے آرہا ہے so we have to shape up our education content and system and processes in a way so that we can make ourselves capable of handling that child sorry to say we have not prepared ہم پرانے ڈھول پیٹ رہے ہیں بھی پرانے طور طریقوں سے اس بچے کو handle کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کلاس روم ہوگا obedient مانے جو بچہ کلاس میں کم بولے گا زیادے بولے گا تو obedient نہیں ہوا جس کلاس روم میں کم سور مچے گا وہ زیادے obedient کلاس ہوگی ایسا ہی ہم لوگ define کر کے رکھتے ہیں keep quiet is the definition of being obedient تو یہ ہمارے پرانے طریقے کسی سمیں اچھے رہے ہوں گے جب evolve ہوئے آج نہیں ہیں آج آپ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک نئی جنریشن ہماری critical پیدا نہیں ہو رہی ہے کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں میرے کو کوئی شوق نہیں پڑھانے کا میں نے کہا میں تو educationist نہیں ہوں اور میرا education profession بھی نہیں تھا میں تو سہیوں اگر سے اس فیلڈ میں آ گیا اور آج میں یہاں کھڑا ہوا ہوں کیوں میں کر رہا ہوں اس کی بات کیوں ایسے لیڈر میری ضرورت محسوس ہو رہی ہے مجھ کو کہ ہمیں education کے content پہ classroom کو classroom کو اندولن میں بدلنے کی ضرورت ساتھی ہو آپ کے پاس چالیس بچے پچاس بچے تیس بچے آپ کے classroom میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اندولن کی سب سے بڑے سب سے fertile ground ہے کس چیز کے خلاف اندولن وہ جو سماج میں چل رہا ہے اس کے خلاف اندولن سماج میں دھرم کے جھگڑے پہ واتسپ پہ بھی کوئی ایسا میٹریل ملے تو اس کو clarity رہے نہیں نہیں I have understood it this is rubbish that we have to prepare for دھرم کے جاتی کے جھگڑے ہیں شیطرواد کے جھگڑے ہیں یہ وہ critical نہیں ہے پچ 5,000 سال پہلے جس نے کچھ کہ دیا اسی کو مانے بیٹھیں نیا کرنے کی شمتہ پیدا نہیں ہو رہی ہے ہمارے بچوں میں آپ دیکھیں کتنے بچے ہیں جو نیا پیدا کر سکتے ہیں نیا سوچ سکتے ہیں کیونکہ نیا کرنے کے لئے رسک چاہیے رسک لینے کی شمتہ چاہیے اور رسک لینے کی شمتہ ہم لوگ نہیں پیدا کر پا رہے ہیں بچوں میں کیونکہ ہم جب پیدا کر پائیں گے تو ہماری کلاس میں پڑھنے والے چالیس بچوں میں سے کم سے کم 38 کے بیچے ہونی چاہیے ابھی تو 38 میں سے چالیس میں سے دو کے بیچے اس کے بہت سارے اور سنیوک کارن ہو سکتے ہیں کیونکہ جب کلاس روم سے ریولیشن سے پیدا ہوگا کانفیڈنس پیدا ہوگا نیا کرنے کی جزیرشہ پیدا ہوگی ہمت پیدا ہوگی تو وہ چالیس میں سے 38 بچوں میں پیدا ہوگی کم سے کم اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے ایک نیشن جو اپنے آپ میں کانفیڈنٹ نہیں ہے ایک سوسائیٹی جو اپنے آپ میں اپنے تھوٹس پر کانفیڈنٹ نہیں ہے اپنے تھوٹس کے پرتی کرٹیکل اپنی کنویشنز کے پرتی کرٹیکل نہیں ہے کچھ نیا کرنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہی ہے ڈیڑھے زیار سال پہلے آرے بھٹ نے کہا تھا شونے ہیں شونے کی خوج کی اس نے کیا اور ہم نے ڈیڑھے زیار سال کیا کیا ہم نے ڈیڑھے زیار سال گانا گیا جب زیرو دیا میرے بھارت نے دنیا کو تب گنتی آئی ہم نے گانا گیا اور اسی شونے کا ڈیڑھے زیار سال پہلے جس ہندوستان نے شونے کا عوشکار کیا اسی شونے کا استعمال امریکہ اور یورپ کے سائنٹسٹ نے کر کے پورا سائیبر ورل اس شونے میں کھڑا کر دیا ہم گانا گاتے رہ گئے جب زیرو دیا میرے بھارت نے دنیا کو تب گنتی آئی انہوں نے سائیبر ورل کھڑا کر دیا آج وہ ٹوٹر چلاتے ہیں فیس بک چلاتے ہیں گوگل چلاتے ہیں یوٹیوب چلاتے ہیں ہم اپنی لڑکے لڑکے نوکری کرنے بھیجتے ہیں ان کے یہاں پر اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بہت مہام دشتے ہیں پہلے سے ہم اچھے اچھا ہم نے کیا ہے کافی کچھ کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایجوکیشن میں کچھ نہیں ہوا میں with do respect to every educator میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن کے آج تک کی بہت اچھیومنٹ ہیں آج میں اگر آپ کے سامنے کھڑا ہو کہ اس منج سے بول پا رہا ہوں اور آپ میں سے کوئی اس بات کو لے کے question نہیں کر رہا ہے کہ یہ جو آدمی اتنی بڑی بڑی باتیں ہاں کر رہا ہے اس کا دھرم اور جاتی کیا ہے وہ ایجوکیشن کے اچھیومنٹ ہے آج ہمارے ہیں آج آپ کے سامنے کوئی آدمی انٹرنیٹ یوز کرتا ہے اور آپ کے من میں کبھی بھی یہ سوال نہیں اٹھتا آپ کے منے سماج کے من میں سماج میں کسی کے من میں یہ سوال نہیں اٹھتا ہے کہ انٹرنیٹ یوز کرنے والا کی جاتی کیا ہے جب آپ پوچھ کے تو دیکھ لیں اس جاتی کے لوگوں کی ہمت کیسے ہوئے انٹرنیٹ یوز کرنے کی آج یہ کوششن نہیں بچا ہے سماج میں وہ ایجوکیشن کی وجہ سے ہے پانچ سو سال پہلے گلام خریدنا اور رکھنا یا گلام کی طرح بکنا سماج کی سوکرتی میں تھا آج کوئی بھی وقتی اس بات کو سوکار کرنے کو تیار نہیں اپنے سامنے کسی گلام کو بکتے ہوئے دیکھ کر خود کے لیے گلام ہو کے بکنا یا خود کے لیے گلام خریدنا تو اس چھوڑ دیجئے یہ ایجوکیشن کی اچیمنٹ ہے لیکن جہاں نہیں پہنچیں وہاں کا سرچہ کرنا ضروری ہے جو چھوٹ گیا ایجوکیشن سے وہ بہت کرٹیکل ہے اور وہ بہت سلو ہے سیلے میں نے کھا ہم عطیت کے گھنگان میں بہت لگ گئے ہیں ہندوستان کی سب سے بڑی پروبلم یہی ہے کہ ہم عطیت کا گھنگان بہت کرتے ہیں ہم آرے ہاں آرے بھٹ ہوئے تھے آرے سر جی آرے بھٹ ہوئے تھے اس کے بعد ہم نے کیا کیا آرے بھٹ تو ہو کے چلے گئے مجھے کئی بار لگتا ہے کہ اگر آنسٹین ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے تو ہمالے میں ایک مندر بنا دیتے ہیں ہم لوگ اس کا اور سمجھا رہے ہوتے اپنے بچوں کو چودے کو اس کی پر اکرمہ ہے سیدھے چلے جاؤ گے پیٹھ کے پر لٹھ کے جاؤ گے تو جلدی سائنس سمجھ میں آ جائے گی پیدل جاؤ گے تو اتنے دن لگیں گے سائنس سمجھنے میں ہریکاپٹر سے چلے گے تو اتنے دن لگیں گے سائنس سمجھنے میں میں کسی دھرم اور کسی معنیتہ کا اپمان نہیں کرنا چاہتا ہوں ان کی سب کی ایک سائنس ہے ہم نے اپنی سائنس کے چکر میں وہ سائنس بھی کھو گئی ہم صرف چالیسہ ہیں رٹ رہے ہیں آنسٹین چالیسہ آرے بھٹ چالیسہ اور ہم چالیسہوں کا دیش بن گئے ہیں ہم نیا سوچنے کی شمتہ ختم کر دیئے تو میں اس سبھا کے مادھیم سے جیسا میں نے شروع میں کہا کہ ایک بہت بڑا سوارتھ مجھے یہاں پہ کھینچ کے لائیا ہے اور میرا وہ سوارتھ ہے ساتھیو میرا ایک سپنا ہے کہ اس دیش کی پولٹیکس میں ایجوکیشن ایک بڑا مددہ بنیں اس دیش کی سوچ میں ایجوکیشن ایک بڑا مددہ بنیں میں ایک ایسے دن کا سپنا دیکھ رہا ہوں کی ہم نے بڑے بڑے طرح کے الیکشن دیکھیں ہم آگئے تو گریبی اٹھا دیں گے ہم اٹھا گئے تو ہندووں کو راج دے دیں گے ہم آگئے تو مسلمانوں کو راج دے دیں گے ہم آگئے تو ان کا یہ کر دیں گے ہم نے الگ الگ طریقے کے ریجنل ویزاوی نیشنل الیکشن میں الگ الگ مددے دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ اس دیش میں اس بات پر ڈیبیٹ ہو اور پولٹیکل پارٹیز آکے کھڑی ہوں اور کہیں کہ اگر ہم آگئے تو ہم ایجوکیشن کو یہاں لاکے کھڑا کریں گے اس پر الیکشن لڑے گیا گلس سپنا تو نہیں دیکھ رہا جی اس سپنے کو میں اکیلا نہیں سچ کر سکتا اس سپنے کو میں آپ جیسے لوگوں کو کساتھ مل کے سچ کر سکتا ہوں اس سپنے کو سچ کرنے کے لئے مجھے کیا مطلب ہمیں ایز ای نیشن ہم لوگوں کو بہت بڑی ڈیبیٹ کی ضرورت پڑے گی بہت بڑے ڈسکورس کی ضرورت پڑے گی جو الگ الگ ڈسکورسز میں ایز 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 ای موسیقا